اسلام علیکم میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائی پیٹ کاٹنگ تو آج پھر سے میں جو ہے اپنے شفاں پہ موجود ہوں تو ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی تین ہزار برڈ کی جو کہ ایک سال پرانی ہیں اور وہاں پہ چوزے کا ریٹ اور وائلر کا ریٹ اور فیڈ کا ریٹ جو ہے وہ کچھ اور تھا آج کی ریٹ میں یہ ریٹ کچھ اور ہے یہ جو چوزہ ہم نے ڈالا ہے تین ہزار چوزہ اس چوزے کی آج ہم فیزیبیلٹی بنائیں گے اور اس کا میں بتاؤں گا کہ اس میں کتنا خرچ ہوا ہے اس کو تیار کرنے میں اور اس کس ریٹ پہ چوزہ آیا تھا کس ریٹ پہ فیڈ آئی ہے اور آج کا جو ہے سیل ریٹ وہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کا پروفٹ اور لاس کا کیا بنائے گا تو چلیئے جی شروع کرتے ہیں چوزہ جو ہے یہ ہم نے ایک مہینہ پہلے پرچیز کیا تھا آج اس چوزے کی جو عمر ہو چکی ہے وہ تیس دن ہو چکی ہے اور تیس دن پہلے جب ہم نے یہ چوزہ جو پرچیز کیا تھا اس وقت چوزے کا جو ریٹ تھا ایک دن کے چوزے کا وہ چونسٹھ رپے ایک چوزے کا ریٹ تھا اور میں آپ کو بتاتا جلوں کہ چوزے کا جو ریٹ ہے یہ ڈیلی بیسز پہ نیا آتا ہے آج کا جو ریٹ ہے وہ پچاسی یا چھاسی رپے ہے لیکن جب ہم نے یہ پرچیز کیا تھا تب ہمیں یہ چونسٹھ رپے کا ایک چوزہ ملا تھا چونسٹھ رپے کا ایک چوزہ تین ہزار چوزہ تھا اور اس طرح یہ بن جاتا ہے ایک لاکھ بانوے ہزار پیہ ہمارے چوزے کا خرچ بن گیا اور اس کے آگے چلتے ہیں دیکھئے تین ہزار چوزے نے اٹھتیس سے چالیس دن کی عمر تک جو فیڈ کھانی ہیں وہ تقریباً دو سو دس بیگ فیڈ کے کھانے ہیں ستر بیگ ایک ہزار چوزہ کھائے گا اس طرح دو سو دس بیگ تین ہزار چوزہ کھائے گا اور ایک بیگ کا جو خرچ ہے جو پچاس کےجی کا فیڈ کا ہوتا ہے وہ بہتر سو رپے تقریباً ہے اس سے کچھ ہر کمپنی کا یہ ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بیس پچاس رپے اوپر نیچے ہوتا ہے میں جو ہے بہتر سو رپے یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں بہتر سو رپے میں ایک فیڈ کا بیگ ملتا ہے دو سو دس بیگ فیڈ کے اور اس طرح یہ فیڈ کا جو خرچ بن جاتا ہے یہ پندرہ لاکھ بارہ ہزار رپے فیڈ کا خرچ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں دو ورکرز کی بھی ضرورت ہوگی جو یہاں پہ کام کریں گے دیکھیں یہ ورکرز کی سیلری اور ان کا کھانا پینا یہ اگر ہم دونوں ملا کے دیکھیں تو ایک فلاک کا جو خرچ بنتا ہے ان دو ورکرز کا وہ تقریباً ستر ہزار رپے بنتا ہے ستر ہزار رپے ورکر کا ہو گیا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ادھر ایکسپینس میں ہم لے لیتے ہیں ایک لاکھ رپے جس میں ہماری پانی کی موٹر بھی ہوں گی جو ہم نے پانی فیل کرنا ہے ان کے لیے ڈبوں میں ٹھیک ہے پانی کی موٹر کا خرچ ہوگا کوئی لائٹنگ کا خرچ ہوگا یہ تقریباً جو ہے ایک لاکھ رپے ہم کر لیتے ہیں باقی کوئی منٹینیس مل ملا کے ایک لاکھ رپے بن جاتا ہے ایک لاکھ کا منٹینیس کا جس کو ہم ادھر ایکسپینس میں لے لیتے ہیں اس کے لابے اس میں میڈیسن اور ویکسینیشن کا خرچ بھی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم چار ویکسینز کریں گے پہلے دن پہ ہم آئی بی کی ویکسین اور چھٹے یا ساتھویں دن پہ ہم اس کو انڈی پلس ایچ نائن کا انجیکشن لگائیں گے تیرہویں یا چودھویں دن پہ ہم اس کو گمبورو کی ویکسین کریں گے اور بیس اکیس دن کی عمر پہ ہم اس کو انڈی لسوٹا یا انڈی کلون کی ویکسین جو ہے رانی کھیت سے بچاؤ کے لیے وہ کریں گے ٹھیک ہے یہ چار ویکسینز اور اس کے علاوہ ہم اس میں انٹی بائیوٹک اور ملٹی ویٹامانز وغیرہ جو ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں اچھی گروت کے لیے تو ویکسین اور میڈیسن کا دونوں کا اگر ہم میکسیمم خرچ بھی لے ہیں تو تقریباً ایک لاکھ رپیہ بنتا ہے لیکن یہاں پہ میں جو ہے ایک لاکھ پچاس ہزار رپیہ ازیوم کر رہا ہوں ویکسینیشن کا اور میڈیسنز کا جو کہ بہت زیادہ ہے اتنا ہونا نہیں چاہیے لیکن میں میکسیمم لے رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ٹوٹل جو خرچ بنتا ہے ہمارا یہ بیس لاکھ چوبیس ہزار رپیہ ہمارا خرچ بن گیا اور اس بیس لاکھ چوبیس ہزار رپیہ میں ہمارا تین ہزار چوزہ تیار نہیں ہوگا بیس لاکھ چوبیس ہزار رپیہ میں سے دو سو چوزوں کی امواد بھی ہم لے لیتے ہیں اٹھائی سو چوزہ اٹھتیس سے چالیس دن پہ اب اس چوزے کا جو وزن ہوگا وہ تکیبرن بائیس سو گرام ایک برڈ کا وزن ہوگا ایک چوزے کا وزن بائیس سو گرام بائیس سو گرام کو اگر ہم اٹھائیس سو چوزے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارا اکسٹھ سو ساٹھ کلو وزن بنتا ہے جو ہمیں تیار ہو کے ملتا ہے اٹھتیس سے چالیس دن کی ایج میں ٹھیک ہے اور میں اس کو ایک اور چیز بتاتا چلوں ایف سی آر ایف سی آر کا بتاتا چلوں ایف سی آر ہوتی ہے فیڈ کنوریون ریشو کتنی فیڈ کھا کے ہمارے چوزے نے کتنا وزن دیا ہے یہ اس کو ہم چوزے کی یا فیڈ کی کوالیٹی کو ناپنے کا ایک ٹول ہے ایف سی آر اس کا بتاتا چلوں یہ دو سو دس بیگ کھائے ہیں اور ایک سو سو ساٹھ کیجی اس نے ہمیں وزن دیا ہے ایک سو سو ساٹھ کو اگر ہم تقسیم کریں دو سو دس بیگ کے ساتھ تو یہ ہماری ایف سی آر بنتی ہے انتیس اشاریہ تیتیس اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بائیس سو گرام وزن جو ہے یہ میں نے منیمم لیا ہے حالانکہ لوگ اسی یہی فیڈ کھلا کے تئیس سو چوبیس سو گرام وزن جو ہے برڑ کا وہ لے لیتے ہیں چلیں جی میں نے یہاں پہ منیمم لی ہے تو اب یہ ایف سی آر بنتی ہے یہ انتیس اشاریہ تیتیس بنتی ہے اگر ہم اکسٹھ سو ساٹھ کیجی برائیلر کے وزن کو تقسیم کریں دو سو دس بیگ فیڈ کے انتیس اشاریہ تیتیس ایف سی آر انتیس اشاریہ تیتیس ایف سی آر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک بیگ فیڈ کھلا کے انتیس اشاریہ تیتیس کلو گرام زندہ برائیلر کا وزن جو ہے یہ ہم نے حاصل کیا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ریٹ کی دیکھئے جی بروائلر کا ریٹ بھی یہ ڈیلی بیسیز پہ نیا آتا ہے آج سے آٹھ دس دن پہلے جو ریٹ تھا بروائلر کا وہ چار سو دس چار سو پندرہ رپے پر کیجی زندہ تھا بروائلر کی بات نہیں کر رہا ہے یہاں پہ بروائلر کا گوشت نہ سمجھئے گا زندہ بروائلر کی بات کر رہا ہوں جو فارم گیٹ ریٹ ہوتا ہے آج راج جو بروائلر سیل ہوا ہے جو تین سو چوہتر رپے پر کیجی زندہ سیل ہوا ہے اور اگر تین سو چوہتر کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں اکسٹھ سو ساٹھ کیجی سے تو یہ ٹوٹل جو وزن بنتا ہے یہ ٹوٹل جو ہمارا سیل بنتی ہے یہ بنتی ہے تیس لاکھ دس ہزار رپے بیس لاکھ چوبیس ہزار رپے ہمارا اس کے اوپر ایکسپینس ہو گیا اور تیس لاکھ دس ہزار رپے میں ہم نے اس کو سیل کیا اور اس طرح ہمارا یہ جو پروفٹ بنتا ہے یہ دو لاکھ چھے سیزار رپے ہمارا اس کے ہاں پر پروفٹ بن گیا اچھا اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے نیچے اس کو برادہ ڈالا ہے یہ چاول کا چھلکہ ہوتا ہے جس قیمت پہ یہ چاول کا چھلکہ آتا ہے اسی قیمت پہ جب یہ فلاک ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں چوزا تو یہ جو ہے یہ برادہ یہ زمیندار لے جاتے ہیں اپنی فصلوں میں خاد کے طور پر استعمال کرنے کے لئے جتنی یہ قیمت میں آتا ہے اسی قیمت میں یہ سیل ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو یہاں پہ کاؤنٹ نہیں کر رہے اور اگلی بات میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا شیڈ جو ہے وہ رنٹ کا ہے اگر آپ نے رنٹ پہ لے کے کیا ہے تو تین ہزار جو ہے کا جو شیڈ ہے اس کا جو رنٹ بنتا ہے وہ بھی تقریباً چالیس پینتالیس آرپیہ ہوگا یہ بھی علاقہ ٹو علاقہ ویری کرتا ہے ہر علاقے کا اپنا ریٹ ہوگا لیکن جہاں پہ میں رہتا ہوں میہوالی میں میہوالی میں ہمارے جو تین ہزار کا جو شیڈ ہے اس کا ایک فلاک کا جو خرچ بنتا ہے وہ رنٹ بنتا ہے وہ تقریباً چالیس سے پنتالیس ہزار یا میکسیمم پچاس ہزار پیہ بنتا ہے اور اس میں آپ کو وہ جو فارم کا مالک ہوگا وہ آپ کو فیڈ کے برتن اور پانی کے برتن بھی مہیا کرے گا اور اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو بیماری اگر خدا نہ خاصتا آپ کے شیڈ پہ آ جاتی ہے تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا سویر لاس ہے اس لاس کو اگلے فلاک میں ریکاور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ایک سال میں پانچ سے چھے فلاک ڈالتے ہیں سات فلاک بھی کچھ لوگ ڈال لیتے ہیں حتیٰ کہ آٹھ فلاک بھی کچھ لوگ ڈال لیتے ہیں تو ریٹ کی وجہ سے جو لاس ہوا ہے وہ اگلے فلاک میں اس کو ریکاور کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے ریٹ کم ہونے کے وجہ سے اور اگر خدا نہ خاصتا کوئی سویر ڈیزیز آگی جس کے وجہ سے آپ نے اپنے برڈ جو ہے آدھے برڈ مار لیے یا سارا فلاک ہی مار لیا اس لاس کو ریکاور کرنا بڑا مشکل ہے اور سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ کو چوزہ پالنا آنا چاہیے آپ کو بائیو سیکیورٹی کا علم ہونا چاہیے آپ کو منیجمنٹ کا علم ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ کام شروع کیجئے گا اور اس میں اکثر جو ہے وہ دوست پوچھتے ہیں کہ ہم تین ہزار چوزہ ڈالنے تو اس میں کیا پروفٹ ہوگا تو ہم اس کو اگزیکٹ نہیں بتا سکتے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ چوزے کا آج کا کیا ریٹ ہے جو برائلر سیل ہوگا تب کیا ریٹ ہوگا اور آپ اپنے فیڈ جو ڈالی ہے اس کے بعد اس کی افصی آر کیا ہے گی کیا آپ کا حساب بنے گا اس کے حوالے سے ہم بالکل ٹوٹلی بلائنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بس اللہ تو اکل کام چڑ رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا چوزہ ڈالتے وقت کہ یہ چوزہ ہمارے ساتھ چالیس دن کے بعد کیا کرے گا لیکن اگر آپ پورا سال چوزہ ڈالتے رہتے ہیں چھ سات فلاک نکالتے ہیں ایڈ دی اینڈ آپ کو آپ پروفٹ میں ہی ہوں گے لاؤس میں نہیں ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ